ہمیں کی آنے والی اپیسوڈ ٹوشٹ سے بھرپور ہونے والی ہے کیونکہ آنے والی اپیسوڈ میں نور جہاں جو کسی طرح اب مختار شاہ صاحب کی جائدات کو بھی اپنے کابو میں کر کے نور بانو کی اکڑ کو بلکل ختم کرنا چاہتی ہے لیکن نور بانو کو بھی نور جہاں کے سارے ارادوں کا اچھے سے علم ہوتا ہے نور بانو کبھی بھی ان پیپرز پر دستخط نہیں کرے گی بلکہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خود اپنے والد کی گدی پر بیٹھ جائے گی نور جہاں کو جب پتہ چلے گا کہ نور بانو نے ان پیپر پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے تو نور جہاں کا غصے سے برا حال ہو جائے گا کیونکہ نور جہاں سمجھتی تھی کہ نور بانو کے دستخط کرنے کے بعد نور بانو اس کے سامنے آواز بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی جبکہ دوسرے طرف سفیر مایہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مایہ سفیر سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے کیا تم تو اپنی بی بی کے ساتھ بہت خوش ہو تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی جس پر سفیر مایہ سے کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ گھر چلو جس پر مایہ کہتی ہے جو شخص میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا وہ اپنے ماں کے سامنے میری افاظت کیسے کرے گا پہلے اپنے ماں کو تو راضی کرو پھر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جانے کا سوچنا دیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو